3, 2, 1, 0 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے موجزات آپ کے سامنے بیان کریں گے جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ ہماری اس چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو کر لیجی سبسکرائب تاکہ آپ کو فیکس والی ریالٹی والی ہسٹوریکل اور انفارمیشن پر بیسٹ ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں ناظرین اس سے پہلے بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقوں کردار پر مبنیز ویڈیو بنا دی ہیں تو آپ اوپر آئے کے بٹن پر کلک کر کے یا نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی باچ کر سکتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا موجزہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار موجزات آنایت فرمائے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ایک ایسا ہی موجزہ اس وقت دیکھا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پندرہ سو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اور راستے میں پانی کی شدید قلت واقعہ ہو گئی پانی نہ ملنے کی وجہ سے وضو کرنا بھی ممکن نہ رہا جبکہ بہت سارے صحابہ کو پیاس نے بے حال کر رکھا تھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کچھ پانی بچا ہے تو وہ پیش کرے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک مشکیزہ لے کر آئے جس میں چند قطرے باقی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کے موں پر ہاتھ رکھا اور ایک بڑا پیالہ لانے کو کہا اس کے بعد مشکیزے سے پانی یوں روا ہوا کہ پندرہ سو افراد نے سیڑ ہو کر پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا جہاں چند بوند پانی میں اثر نہ تھا وہاں اب منظر یہ تھا کہ کسی کو پانی کی حاجت باقی نہ رہی تھی اس طرح مکہ سے مدینہ حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر پر مقیم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا گیا تھا آپ نے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ کے تیس افراد کو بھی مدو کر لیں انہیں متفقر پا کر آپ نے دوبارہ یہی حکم فرمایا جس کی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے فوراں تعمیل کی تیس مہمانوں کی آمد کے بعد دو افراد کے لیے تیار کیا گیا کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا گیا مگر اس میں ایسی برکت پیدا ہوئی کہ تمام لوگوں نے کھانا کھایا اور یہ کھانا ابھی باقی تھا اس کے بعد مزید ساٹھ افراد نے کھانا کھایا یہ ختم نہ ہوا تو مزید نبے افراد نے کھانا کھایا اور تب بھی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے لیے کھانا موجود تھا غزوہ تبو کے موقع پر بھی ایک ایسا ہی منظر دیکھنے کو آیا جہاں اسلامی لشکر کے پاس خورا کا زخیرہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ لے آئے ایک چٹائی بچھا دی گئی اور اس پر کچھ بچی ہوئی خجورے رکھ دی گئیں جن کے کل مقدار چار مٹھی سے زیادہ نہ تھی آپ نے اس موقع پر دوا فرمائی اور حکم دیا کہ ہر کوئی آئے اور اپنی بوکھ مٹائے پورے لشکر میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا کہ جو خالی ہاتھ تھا سب نے اپنی ضرورت کے مطابق خجورے لی مگر چٹائی پر اب بھی خجورے موجود تھی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جس طرح یہ بڑھ کر نازل ہوئی اس سے مجھے محسوس ہوا کہ اگر تمام دنیا بھی آ جاتی تو یہ کھانا اس کے لئے کافی ہوتا بارش کا موجودہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کے باعث کا حد پڑ گیا ہے لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسمان کے طرف نگاہ اٹھائی اور وہاں پر کوئی بھی بادل نظر نہیں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراں بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے پھر بارش ہونے لگی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بیہ نکلی اور بارش متواتر اگلے جمعے تک ہوتی رہی پھر اگلے جمعے کو وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو غرق ہونے لگیں لہذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا ایسا دو تین دفعہ فرمایا سو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانے بجانے لگے چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی اور ہمارے اوپر سے بند ہو گئی یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کے قبولیت دعا دکھاتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات پیان کیے تو امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیویں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہیں کوڑ اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اوکے بائے خدا حافظ